حضرت قواجہ شیخ مقدوم علیہ الدین انساری المعروف لادلے مشایف انساری رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت باسعادت ہندوستان کے اس وقت کی اور آج کی دارالحکومت دہلی شریف میں ہوئی آپ کی ولادت باسعادت تیس ربیو سانی سات سو باویس ہجری کو آپ دلیم میں پیدا ہوئے آپ چھوٹے ہی تھے اسی وقت محمد بن تغلق نے اپنی دارالحکومت دلی سے دولت آباد منتقل کی اس وقت آپ چھوٹی عمروں میں تھے اپنے والدین کے ساتھ تمام صفی گھرانے دلی سے دولت آباد محمد بن تغلق کے حکم پر منتقل ہوئے اسی دوران آپ کا گھرانہ بھی اور اسی کے ساتھ سرکار بندہ نواز رحمت اللہ تعالیٰ کا خانوادہ بھی منتقل ہوا تمام صفیہ اکرام اسی وقت دلی سے دولت آباد منتقل ہوئے بندہ نواز اور لالے مشاہد یہ دونوں بزرگ اس وقت چار پانس سال کی عمروں میں تھے آپ دونوں حضرات دولت آباد میں حضرت باجن رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں قرآن حفظ فرمائی اور وہی پر دکھنی زبان پر دکھنی زبان کا علم حاصل کیا پھر اس چند عرسے کے بعد حضرت لارم شاہد رحمت اللہ تعالیٰ کا خانوادہ پھر دلی منتقل ہوا آپ کے والد محترم حضرت پیر مبارک فقر الدین انساری المعروف کار روان رحمت اللہ تعالیٰ محمد بن طبلق کے دربار میں ایک ریونوں آفیسر تھے آگے چل کر وہ مصطفی مملک یعنی اڈیٹر جنرل آف ڈائنسٹی کے حدے پر فائز ہوئے آپ بران الدین غریب رحمت اللہ علیہ کے محید و خلیفہ ہیں آپ کی بارگاہ قلد آباد شریف میں ہیں حضرت لارم شاہد انساری رحمت اللہ تعالیٰ سات سال کی عمروں میں قرآن حفظ فرمایا اور بہت سارے احسا تیزہ سے آپ نے علم حاصل کیا آپ کے ایک استاد کی درگاہ موجود ہے وہ جن کو پوری دنیا عرفیت سے مولانا قدر کے نام سیاد فرماتی ہے وہ بندہ نواز کے بھی استاد ہیں اور لارم شاہد کے بھی استاد ہیں سرکار لارم شاہد رحمت اللہ تعالیٰ پیر نصیرین چرائق دلیو رحمت اللہ تعالیٰ کے آخری عمر میں ان سے بیعت فرمائی اور ان سے انہیں خلافت بھی عطا ہوئی آپ کے پیر مشید نے آپ کو نصیت فرمائی تھی کہ آپ کو دکھن جانا ہے دین کی تبلیغ کے لئے تو اپنے پیر مشید کے وصال کے بعد آپ سات سو اکسٹھ ہزری میں دکھن تشریف لائے جب گلبر کا تشریف لائے تو محمد محمد اول محمد شاہ اول بہمنی کی حکومت تھی اسی وقت آپ سراج الدین جنید رحمت اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرمائی سراج الدین جنید رحمت اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضرت مائی اس خطے میں رہنا چاہتا ہوں آپ کوئی جگہ تجویز فرمائیے تو آپ نے علم کے طرف اشارہ کیا ان کے حکم پر ان کے اشارے پر علم تشریف لائے اور لگ بگ باہیس سال اس سرزمین پر حیات رہ کر دین کی خدمات کرتے رہے دلوں کو منور و مجلہ کرتے رہے آپ کی دکھن آمد کی جو تاریخ ہے وہ قطبِ خدا آمد اس لفظ سے نکلتی ہے جس کی جو سات سو اکسٹھ ہجری نکلتی ہے تو آپ سات سو تریاسی ہجری میں سبتہ ویس رجب بروز شبہ محراج کی رات آپ اس دارے فانی سے کوچ کر گئے اور جو یہ اصل عروس سرکار لالے مشاہ کنسار رحمت اللہ علیہ کے سال میں تین عروس منایا جاتے ہیں جو سب سے مشہور و معروف عروسہ ہے وہ ربیو ثانی کا ہے ایک ربیو ثانی سے دس ربیو ثانی تک شلتا ہے یہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے علم تشریف لانے کے خوشی میں منا جاتا ہے جب آٹھ سو تین ہزری میں بندہ نواز رحمت اللہ علیہ دلی سے دکھن تشریف لائے تو اس وقت آپ نے گلبرگاہ کو تشریف لانے مطلب گلبرگاہ میں داقل ہونے سے پہلے اسی راستے سے آپ گزرے رہے تھے تو اپنے پیر بھائی اپنے ہمدھم اور آپ کے عزیز دوست لالے مشاہ رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں حاضری دی تو اس وقت لالے مشاہ قنصہ رحمت اللہ علیہ کے خانوادے کے حضرات ایک جشن کا محول بنائے تھے وہی جشن اورس میں تبدیل ہوا جو آج آپ کے سامنے موجود ہے جو منایا جا رہا ہے اورس آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت لالے مشاہ رحمت اللہ علیہ کی روحانی تعلیم جو ہے آپ کے پیرو مشید کے حکم پر بندہ نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمائی تھی تو آپ کے عزیز دوست ہیں تاریخ خلشت جائی میں آپ دونوں حضرات کے بارے میں لکھا ہوا ہے دونوں ہم نوالا ہم پیالا ہم مکتب اور قالع ذات بھائی ہیں اس طرح سے ذکر تاریخ خلشت جائی اس تاریخی کتاب میں ملتا ہے حضرت لالے مشاہ قنصہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں رسیہ کا پہلا سیہ افاناسی نکیتن جو پندروی صدی میں یہاں پر تشریف لیا تھا اسوی صدی میں تو چودہ سو بن ستر یا ستر کے وقت وہ علم میں آیا تھا اس وقت ربیہ ثانی کا مہینہ چل رہا تھا عورس کے موقع چل رہتے اس وقت اکٹوبر کا مہینہ چل رہا تھا اسوی کے نتبار سے تو وہ شخص ہیں کہ عورس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے یہاں کہ کثیر تعداد میں لوگوں کو شریف ہوتا ہوا دیکھ کر اپنی جو اس کا جو سفر نمہ ہے جو ڈیری ہے اپنی روز نویس جو لکھتا تھا اس میں جس کا نام اس نے یہ جرنی بیون تری سیز یعنی تین سمندر پار والا سفر اس طرح کا نام دیا ہے اس میں لکھا ہے کہ یہاں پر بڑا میلا لگتا ہے لگ بگ بیس ہزار عربی عالی اندہ خسم کے گوڑوں کی خرد و فرقت ہوتی ہے ہندوستان بھر کے لوگ یہاں پر خرید و فرقت کے لئے اور عروس میں شریک ہونے کے نیسے آتے ہیں اور یہاں پر ایک آر دن کا مسلسل ایک لنگر چلتا ہے اور اس نے آخر میں بات لکھی دیسیز دا بیس فیر ان دا لینڈ آف ہندوستان یعنی ہندوستان ملک کا سب سے عظیم سب سے بڑا جلوس سب سے بڑا عروس سب سے بڑا ملہ اس طرح سے اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو کہ بہت ساری تاریخی کتابوں میں اس کا جملہ ملتا ہے یا تو آپ افاناسی نکیتن کی یہ جرنی بیونڈ تریسیز کا اگر آپ کہیں مطالعہ کرتے ہیں آن لین ہوندے ایک کتابوں کے ذریعے تو آپ کو یہ جملہ بزاتے ملے گا تو علم کا عروس تمام عروسوں سے لوگوں کی عامہ درفت کہتے بار سے یہاں کی خرید و فرق کہتے بار سے یہاں لگنے والے دکانوں کہتے بار سے سب سے بڑا ملہ تھا اس طرح کا یہ ہے تو افاناسی نکیتن ہندوستان سے واپس جا کر پانسو پچاس سال کا عرضہ گزرا ہے اسی زمن میں رشیہ کی گورنمنٹ نے ایک تگیٹ جاری کیا ہے پوشٹال تگیٹ جس پر گلبرگی کے خیلے کی فوٹو ہے اس میں بیدر کے خیلے کے فوٹو ہے تو یہاں جو سفر کیا اس کی مختصر تھی کیا ہے اور اسی زمن میں کچھ دن پہلے رشیہ سے ایک آرٹسٹ لوگوں کا ایک گروہ انڈیو رشیان کلچرل ایکسینج پرگرام کے تحت افاناسی نکیتن کے پانسو پچاس سال سفر کے مکمل ہونے کے زمن میں علم کو بھی آ کر حاضر دیا انہوں نے بھی یہاں پر اس چیز کو ملاحظہ کیا اور رشیہ کا یہ سیاہ آ کر گیا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کیونکہ اس کے تاریخ میں کتاب میں اگر کہیں ملتا ہے تو اس نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھ کر رہے لکھا ہے کہ سب سے بڑا غروس ہے سب سے بڑا ملا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہماری درگاہ کو پیشوے بالا جی رو باجی رونے بھی چار جاگرات چار گون کی دیوی تھی غروس کی انتظامات کو سمالنے کے ذمہ میں اسی طرح سے محمد علی محمد عادل شاہ نے بھی ہمارے کو زمینات دیئے ہیں درگاہ کے غروس کے وقت کی ہیں زمینات دیئے ہیں انعام کے طور پر تاکہ غروس کا انتظام ہوتے رہے تو یہ بہت بڑی بارگاہ ہے اور آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے آپ کو تاجیب لگے گا سن کر کہ علم کی درگا رخبے کے تبار سے ایریا کے تبار سے ایشیا کے سب سے بڑی درگا ہے درگاہیں بہت عظمت کے تبار سے بڑی ہوگی بیلڈنگوں کے تبار سے ایمارتوں کے تبار سے بڑی ہوگی ایریا جتنا علم کی درگا کا بڑا ہے کمپونڈنڈ ایریا یہ شاید کہیں آپ کو نہیں ملتا کسی ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے بڑے آزم ہے ایشیا جو ایشیا کانٹیننٹ ہے اس میں سب سے بڑی درگا ہے ایریا کے تبار سے وہ علم کی درگا ہے یہ دو جو درگا ہے چھینالی سکر چار گھنٹے پر مشتمل اکتی بڑی درگا کمپونڈ کے ساتھ ہے پوری جو سترہ سو ستیانوں میں کولین کرنل میکنزی کرنل کولین میکنزی جو بیٹیش گورنمنٹ کے ہدایت پر نظام کی حکومت کے علاقے کا سروے کر رہے تھے تو اس وقت وہ علم میں نو ڈیس گیارہ مارچ سترہ سو ستیانوں کا علم میں رہا کیے وہ ریپورٹ اصلی مختوتی کے شکل میں منسکرٹ فارم میں بیٹیش لیبرری لندن میں موجود ہے جس کے چار پیج ہمارے پاس موجود ہیں جو درگاں سے متعلق ہیں اس میں پڑھنے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ علن کی درگا ایریا کے اتبار سے بہت بڑی ایریا ہے اور یہ درگا کے اندر آنے والے تمام موارتیں اور درگا کے بازوں میں جو کالی مسجد ہے جسے علی فراد خان کی مسجد ہے جیسے عرفیت میں کالی مسجد کہا جاتا ہے عفضل خان کے بھائی نے بنائی ہوئے وہ کالی مسجد اور یہ درگا دونوں کو ملا کر ڈپارمنٹ آف ارکیالوجی میزیم اینڈ ٹرڈیشن جو ہمارے گورنمنٹ آف کنیڈا کا ڈپارمنٹ ہے اس کو پورٹیکٹ اسٹیٹ منومنٹ کا درجہ دیا ہے آپ اس آئی کی ویبسائٹ میں جائیں گے تو اس کا نام ملتا ہے جس کا سریل نمبر یس کہ یہ تری ہنڈیڈ نائنٹین یہ نمبر ہے تو یہ دونوں پورٹیکٹڈ اسٹیٹ منومنٹ ہیں علم تعلقے میں صرف واحد ایک ہی درگاہ ایک ہی ایک ایسی تاریخی عمارت ہیں دونوں جو پورٹیکٹڈ ہیں اس کے علاوہ کوئی تاریخی عمارت علم تعلقے کے اندر نہیں ملتی یہاں کا عروض بڑے عظیم ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک ربیو ثانی سے دس ربیو ثانی کا حضرت کا یہ بڑا جو مشہور معروف عروض ہے یہ ہوتا ہے اسی مہینے کے آخر میں تیس ربیو ثانی کو اگر مہینہ تیس کا نہ ہو ونتیسہ ہو تو ایکم جمادیوال یا تو تیس ربیو ثانی کو جو دین آتا ہے اس دن بڑے چراغہ کے نام سے ایک بڑا جشن ہوتا ہے یہاں پر وہ حضرت کی ولادت کا دین ہے آپ تیس ربیو ثانی ساتھ سو باوی سجری کو آپ ولادت فرمائیتے ان کی ولادت کے خوشی میں وہ بڑے چراغہ کے نام سے مشہور کتے ہیں اور روایتوں میں آتا ہے کہ اسی دن آپ کے پیرو مرشد نے تیس ربیو ثانی کے کسی سال کے تیس ربیو ثانی کو آپ کے پیرو مرشد نے آپ کو خلافت عطا کی تھی اسی خوشی میں یعنی ولادت کی خوشی اور عطا ہے خلافت کی خوشی میں یہ دونوں موقعوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر پرانے زمانے سے قدیم زمانے سے بڑے چراغہ منایا جاتے ہیں اس دن بھی یہاں کا عرص ہوتا ہے اسے یہ عرص مانا جاتا ہے اسی طرح سے ستہ اس رجب شب محراج کی رات میں اس شب میں بھی یہاں عرص شریف ہوتا ہے جہاں پر سندل مالی ہوتی ہے وہ بھی آپ کا عرص ہے یعنی اس لحاظ سے حضرت کے تین عرص مشہور و معروف ہیں سال میں تین موقعوں پر تین عظیم موقعوں پر تین عرص تقاریب انجام دے جاتے ہیں اور یہ عرص بڑی عظیم و شان سے تاریخ ہی چلتا ہوا ہے جس کا تاریخ میں جا بجا ذکر ملتا ہے